دوستو کرکٹ ایک کھیل ہے جو آج کے ساتھ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ کھیل کافی مارڈن بھی ہو چکا ہے جب کرکٹ کی شروعات ہوئی تو صرف ٹیسٹ میچ ہوا کرتا تھا جو دیکھنے والوں کو انٹینٹین کرنے کے بجائے بور کرتا تھا اس کے بعد ونڈے کرکٹ کی شروعات ہوئی اور دوہدہ چار کو ٹی ٹوینٹی کرکٹ نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا کیونکہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے آنے سے گیرونڈ میں چونکے اور چھکے لوگوں کو انٹینٹین کرنے لگے اور گیرونڈ کرکٹ لوگر سے بھرنے لگے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کرکٹ کے ان ہیروں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے ایک اور میں چھے چھکے لگائے کرکٹ کی طریق میں اپنا نام دھرچ کروا دیا نمبر وان حضرت اللہ زلزائی افغانستان کرکٹ ٹیم کے پلئیئر حضرت اللہ زلزائی نے شے گندو پر چھے چھکے لگانے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہوا ہے حضرت اللہ زلزائی نے افغانستان پریمیر لیگ میں یہ کا نامہ انجام دیا جب ان کی ٹیم کو دو سو پنتالیس سنانس کا ٹارگٹ ملا تھا پہلی گیند پر انہوں نے لیک سائٹ پر اپنا پہلا چھکا لگا دیا دوسری گیند بولر نے بلے کے نیچے دی وہ نتیجہ سیم نکلا میزاری نے پھر تیسری گیند بھی بلے کے نیچے دی حضرت اللہ زلزائی نے پھر تیسرا چھکا لگا دیا انہوں نے چوتھی گیند آف سیڈ پر ڈالی لیکن حضرت اللہ زلزائی نے پھر چوتھا چھکا لگا دیا چار گیند اوپر چار چھکے کھانے کے بعد دولر اپنا ہوش کھو بیٹھا اور اسی طرح پانچویں اور چھٹی گیند پر بھی چھکے کھا لیے جوراج سنگھ دنیا کے خرطرنات بلے بازوں میں سے ایک ہیں انہوں نے دو آدھر ساتھ میں انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب میں ایک ہی اور میں ٹو اٹھ براد کو چھے چھکے لگا دیے تھے انیس اور کی پہلی بال پر جوراج سنگھ نے چھکے لگا دیا دوسری گیند براد نے لیکس سائیڈ پر ڈالی اور نتیجہ سیم نکلا دوسری گیند براد نے بولنگ اینڈ چینج کر کے کی لیکن پھر چھکا کھا لیا دوسری گیند براد نے پھول ٹاؤس کی اور جوراج سنگھ نے پھر چھکا لگا دیا اسی طرح چھکے کھانے کے بعد براد اپنا ہوش کھو بیٹھے پھر پانچویں اور چھٹی گیند پر بھی جوراج سنگھ میں چھکا لگا دیا اور ایک نیا ریکارڈ بنا دیا نمبر تھری الیکس ہیلز الیکس ہیلز کا شمار بھی کرکٹ کے ان بھلے بازوں میں ہوتا ہے جنہوں نے چھ گیند پر چھ چھکے لگائے ہیں لیکن الیکس ہیل نے چھ چھکے دو اوورز میں لگائے بارویں اوور کی چھوٹھی پانچویں اور چھٹی گیند پر الیکس ہیل نے تین گیند پر تین چھکے لگائے یہ تیر میں اوور کی تین گیند پر بھی ایک ساتھ تین چھکے لگا دیئے اسی طرح یہ گیند پر چھ چھکے لگانے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا اور اپنے ٹیم کو میچ میں فتح بھی دلائی نمبر فور روی شاستری ہندوستانی بلے باز روی شاستری نے سال 1984 میں کمبائی اور برودہ کے ترمیان رنجی ٹرافی میں بائیں ہاتھ کے سپینر تلک راج کے خلاف ایک اوور میں چھ چھکے لگائے تھے اور انہوں نے اس میچ میں سال سے تیسرین ڈبل سنچری بھی بنائی تلک راج نے اپنے اوور کی پہلی گیند کی اور روی شاستری نے گیند کو بونٹری کے باہر پھینک دیا اسی طرح دوسری گیند پر بھی تلک راج نے چھکا کھایا اسی تیسری گیند پر تلک راج نے بولنگ گیند تبدیل کیا لیکن انجام وہی پہلے کی ترام ہوا اسی طرح روی شاستری نے چوتھی پانچویں اور چھٹی گیند پر بھی تلک راج کو چھکے لگا دیئے اور کرکٹ ایشائی کی ان کے ایک دلوں میں جگہ بنا لی نمبر فائیو ہرشل گیوز ہرشل گیوز کو کرکٹ کی دنیا کا بیڈ بوائی مانا جاتا ہے جنوبی افریقہ کے بلے باز ہرشل گیوز ایک روزہ بینولا قوامی میچ میں ایک اوور میں چھ چھکے لگانے والے پہلے بلے باز تھے ان کا یہ کارنامہ 2007 کے ورلڈ کپ میں نیدر لینڈ کے خلاف آیا جب انہوں نے دین وین بونج کو ایک اوور میں چھ چھکے لگائے تھے گیوز نے پہلی دو گیند اوپر قدموں کا استعمال کرتے ہوئے دو چھکے لگائے پھر انہوں نے تیسری گیند پر چھکا لگا کر انہوں نے اپنی ہاف سنچری بنائی اس وقت گیوز کا بلہ کھول چکا تھا اور انہوں نے اگلی تین گیند اوپر بھی لمبے لمبے تین چھکے لگا دیے کرکٹ کی دنیا میں تریش رکم کر دی اور انہوں نے ون ڈے کرکٹ میں چھ گیند اوپر چھ چھکے لگانے کا ورلڈ کپ ریکارڈ بھی قیم کیا نمبر سکس کیرن پولارڈ ویسٹ انڈیز کے پلیئر کیرن پولارڈ کا شمار بھی کرکٹ کی دنیا کے خطرناک بلے بھاغ میں کیا جاتا ہے اور کیرن پولارڈ نے بھی چھ گیند اوپر چھ چھکے لگانے کا ریکارڈ اپنے نام کر رکھا ہے کیرن پولارڈ نے یہ کارنامہ فسٹ سی جی انشورنس ٹی ٹوینٹی میں اس تر انجام دیا انہوں نے اس میچ میں سری لنکا کے بولر ڈنانجیا کو چھ گیند اوپر چھ چھکے لگائے ڈنانجیا نے اپنے اوپر کی پہلی گیند کی جس پر کیرن پولارڈ نے پیٹ کی طرف چھکے لگایا پھر دوسری گیند پر بھی سیم ایسے ہوا اسی طرح ڈنانجیا اپنا ہوش کھو بیٹھے اور اگلی چار گیندو پر بھی چار چھکے کھا لیے اسی طرح کیرن پولارڈ نے چھ گیندو پر چھ چھکے لگا کر ایک نائے ریکارڈ بنا ڈالا دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے ایکن کو دبائیں تاکہ ہمارے جانے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں تاکہ ہمارے چیم سکماتے ہزارد ویڈیو سکرائب کر کھول دوستو اینوہ